نرین موڈی پیدا ہوا ہے تو اس دیس میں اتیو پتیوں کے لیے پیدا ہوا ہے نرین موڈی پیدا ہوا ہے تو اس دیس کو برباد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے نرین موڈی پیدا ہوا ہے تو اس دیس میں گریب مزدوروں کو مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے موڈی نے نقلی چہرہ دکھا کے اصلی چہرہ آپ کو اب دکھایا ہے کہ موڈی کے دل کے اندر گریب مزدوروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے کون سا پرمان کی جروری ہے کہ یہ سرکار گریبوں کی دسمن نہیں ہے کون سا پرمان کی آپ لوگ کو جروری ہے کیا واسطم میں نرند موڈی کے پاس انسان کا دل ہے کیا پھر سے آپ لوگ کو ہر ہر موڈی گھر گھر موڈی چاہیے جس طریقے سے ہم لوگ کو دیش کے اندر آم لوگوں کے اوپر پولیس کے دوارا پیٹنے کی گھٹنائیں ہم لوگ کو دیکھنے کو ملی ہے پچھلے ستر سال بیٹ گئے لیکن کبھی ایسی استطی ہم لوگ نے کبھی نہیں دیکھا کہ آم ناغری کو پولیس پرساسن روڈ پہ کھڑا کر کے اس کو چاروں طرف سے پیٹھتے ہیں کیا کسی قانون کے ایسے کسی پننے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آم آدمی کو جو پولیس ایک رکھچک ہے آم آدمی کے لیے آم آدمی کے لیے ایک رکھچک ہے وہ بیکتی کس طریقے سے اس آم آدمی کو پیٹنے کا کام کرتی ہے یہ کس قانون کی کتاب میں لکھا ہے کیا آپ نے کئی سرکاریں پیچھے گئی ہیں بی جے پی کی بھی سرکار رہی ہے باجپائی جی کی بھی سرکار رہی ہے مورار جی دیسائی کی بھی سرکار رہی ہے کیا کہتے ہیں کانگریس کی سرکار رہی ہے لیکن کبھی ایسا دریس ہم کو دیکھنے کو اس دیس کے اندر کبھی نہیں ملا میں آپ کو بیڈیو دکھا رہا ہوں اور جب تک مارتا جا رہا ہے جب تک یہ روڈ کے اوپر گر نہیں گیا ہے اور روڈ کے اوپر گرنے کے بابجود بھی یہ پولیس والا اس کو پیٹے جا رہا ہے تو کیا کبھی آپ لوگ نے کسی بھی سرکار کے سمیں میں عام آدمیوں کے اوپر اس طرح کا اتیاچار کبھی کسی نے دیکھا تھا کبھی کسی نے دیکھا ہے سرکاریں بہت ساری ہوئی ہیں میں کیوں موڈی جی کو ہٹلے کے نام سے پرسک سمبودیت کرتا ہوں کارن ہے اور آپ کو پورپ میں دے رہا ہوں دیا ہوں ابھی اور اور میں موڈی جی جو گریبوں کے پرتی جو ہمدردی کی بات کرتے ہیں آپ سم دیکھ لیں کہ موڈی جی کا میں ایک اور بھاسن آپ کو آج دکھا رہا ہوں کیونکہ مجھے گریب کے لیے جینا ہے گریب کے لیے جھوڑنا ہے اور میں اس لیے نہیں کر رہا ہوں اس دیش میں پچاس سال سے گریبی کے نعرے سنے ہیں میں تو اس لیے کر رہا ہوں کہ میں گریبی میں پیدا ہوا ہوں ہم بہت پریشن سب اچھا ایک بات بتائیے آپ لوگ کہ جو بکتی گریب پریبار میں پیدا ہوگا کیا وہ بکتی کبھی گریبوں کے ساتھ جو آج دیش کے اندر ایسا سلوگ ہو رہا ہے کبھی کوئی کر سکتا ہے کوئی بکتی آپ سویم اس کا ڈیسیجن لیجیے کیا کوئی گریب بکتی جو پریبار میں مطلب گریب پریبار میں پیدا ہوا بکتی اور وہ پردھان منتری بنتا ہے تو کیا وہ گریبوں کا دکھ درد دیکھے گا یا گریبوں کو روڈ پہ مرنے کے لیے چھوڑ دے گا اس سے بھی بڑی بات ہے یہ سب سے بڑا پرمان ہے کہ مہراتھ سے ایک ریل گاڑی چلتی ہے گورکپور کے لیے اتر پردیش کے لیے لیکن وہ گاڑی گورکپور نہیں جا کے اڑیسہ پہنچ جاتی ہے جھارکھنڈ پہنچ جاتی ہے یعنی کہ چار دن تک بھوک پیاس سے اس مجدور کو دیش کا بھرمن کرائے جاتا ہے تو کون سا پرمان کی جروری ہے کہ یہ سرکار گریبوں کی دسمن نہیں ہے کون سا پرمان کی آپ لوگ کو جروری ہے جس کے پاس انسانیت نام کی چیز نہیں ہوگی مانبتہ نام کی چیز نہیں ہوگی وہ ان بیکتیوں کے اوپر کومنٹس گلت کرے گا یہ میں کہہ رہا ہوں اور جس کے پھردے میں انسان کا دل ہے وہ بیکتی سہمت رہے گا کیا واسطم میں نریند موڈی کے پاس انسان کا دل ہے ہاں انسان کا کیا نریند موڈی کے پاس واسطم میں دل ہے اور جدی انسان کا دل ہوتا تو کیا پردھان منٹری جی آپ اس قدر سے لوگوں کو ریل گاڑی میں بھوکے نہیں مارتے جس کا جیتا جاگتا ادھاران ہے کہ آٹھ آدمیوں کی ریل گاڑی کے اندر موت ہوئی ہے پچھلے ستر سال کے اندر ایک بھی بیکتی کبھی ریل گاڑی میں بھوک سے نہیں مرا ہے ایک بھی بیکتی آج تک کے اتحاس میں بتا رہا ہوں بھارت کے اتحاس میں کوئی ایسا پردھان منٹری بنا ہوگا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ دیش کے اندر جو ریل گاڑی میں سفر کر رہا ہے وہ بھوک پیاس سے آٹھ بیکتیوں کی موت ہو گئی ہو وہ سرے سرپ اور سرپ اس دیش کے راجہ اس دیش کے ہٹلر کو ہی جاتا ہے پردھان منٹری کو جاتا ہے اور بھی کچھ تصویریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں مودی جی کی کیونکہ مودی جی کا ایک گانہ ہے نا نام بڑے اور درسن چھوٹے مودی جی دیش کی جنتہ کو تو آپ نے وعدہ بہت کیا لیکن کام کچھ نہیں کیا گریب جنتہ کے لیے اور میں ایک تصویر آپ کو اور دکھا رہا ہوں آپ نے دیکھا وہ بیڈیو کا ایک اور دریس میں دکھا رہا ہوں آپ کو یہ دیکھئے تو دیکھئے جب تک یا تو یہ بچہ اسی سوٹ کیس پر سوتے سوتے اپنے گھر نہ پہنچ جائے یا پھر تب تک دیکھئے جب تک آپ کا پتھر دل نہ پہل جائے آپ چنتہ مت کیجئے بچے کی نیند بڑی گہری ہے مودی جی کاس آپ جتنا اچھا بھاسن دیتے ہیں اتنا ہی اچھا اس دیس کے ناغڑی کے لیے یا اس دیس کے لیے کام کر لیتے تو لوگ آپ کو ایک ٹیم تھا کہ لالو جادب بیہار میں گریبوں کے مسیحہ کے روپ میں جانے جاتے تھے کیوں کیونکہ وہ بھی گریب کی مجدور کی آواج اٹھا کے سطہ میں آئے تھے لیکن لالو جی سے پتہ ہے کیا چھوک ہوئی تھی لالو جی سے چھوک ہوئی تھی کہ انہوں نے بیہار میں جتنے بھی کار کھانے تھے انہوں سب کو بند کرنے کا کام کیا تھا اگر جدی بیہار کو برباد کسی نے کیا ہے تو اس کا سرے ماننیے پور مکھ منتری سری لالو یادب جی کو بھی جاتا ہے جدی آج بیہار کے جو اپمانیت ہوتے ہیں تو اس کا سرے سری لالو پرساد یادب جی کو جاتا ہے اور اس سے بھی بڑا جھارکھنڈ لالو جی نے جو الگ کیا تھا سایت بیہار کے آدمیوں کو کنگال کرنے کا بھکمری کے کگار پہ لانے کا کام لالو یادب نے کیا اور جو بچی کچی کسر رہ گئی تھی وہ بیہار کے برطمان مکھ منتری سری نتیش کمار نے اور بھارتی جنت پارٹی کی گٹھ بندھن سرکار نے کیا ہے 49 سیٹے ہم نے دی ہیں بیہار سے کیندر کو لیکن بدلے میں کیندر نے ہمیں کیا دیا ہے 15 سال ہو گئے نتیش کمار کے ساسن کو 15 سال کے اندر ایک روز گار بتا دے ماننی نتیش کمار جی کی بیہار میں ہم نے دیا ہے ایک چیز کے اندر ایک انڈیش بتا دے کچھ نہیں ہے بھاسن کے علاوہ جملوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے میں پھر سے آج دہر آ رہا ہوں اتر پردیش کے مکھ مزدور کرونا بائرس پھیلا رہے ہیں یعنی کہ اس دیس کے مزدور بوجھ ہو گئے ہیں اور یہ گریب مزدور کو کرونا بائرس کس نے پھیلا یا پھر کہہ رہا ہوں نرین مودی جی ہوائی جہاج کے اوپر بٹھا کے کرونا بائرس کو لائے امیروں سے اور گریبوں کے اندر پھیلانے کا کام کیا ہے تو کون ہے اس دیس کا دوسمن امیر یا گریب یہ دیس کا پردھان منتری یا یوگی آدیت ناث اس دیس کا مخ منتری دیس کا مطلب اتر پردیس کا مخ منتری سمجھ نا ہے فیصلہ آم جنتا کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کیسی سرکار چونی ہے کیا پھر سے آپ لوگ کو ہر ہر مو دی گھر گھر مو دی چاہیے ہر ہر مو دی گھر گھر مو دی ارے بھئی نیتا کو گھر میں بٹھاؤ گے تو یہی حال ہوگا گھر میں دل میں جگہ دی تھے نا اور ویسے بھی ایک بات لاشٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر نیتا کے دو چہرے ہوتے ہیں پتہ ہے ہر نیتا کے دو چہرے ہوتے ہیں ایک الیکشن کے ٹائم کے اندر جو بھاسن لمبی لمبی دھے کے آپ سے مت لیتا ہے اور دوسرا جب وہ جیتنے کے بعد ستہ پراب کرنے کے بعد ستہ میں بیٹھتا ہے تب جا کے پتہ چلتا ہے کہ یہ اصلی ہے یا نکلی ہے جدی اس نے اپنے چناؤں کے ٹیم میں جو گھوسنائیں کی تھی اور ان وعدوں کے اوپر کام کیا تو وہ نیتا اصلی ہے اور جدی اس نے جملے نرین موڈی کے جیسا مانگ جنتا سے کر کے بھوٹ ہتھی آیا اور جنتا کو گمراہ کر کے بھوٹ ہتھی آیا تو وہ چہرہ نکلی ہے یعنی کہ موڈی نے نکلی چہرہ دکھا کے اصلی چہرہ آپ کو اب دکھایا ہے کہ موڈی کے دل کے اندر گریب مزدوروں کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہے نرین موڈی پیدا ہوا ہے تو اس دیس میں اتو پتیوں کے لیے پیدا ہوا ہے نرین موڈی پیدا ہوا ہے تو اس دیس کو برباد کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے تو اس دیس میں گریب مزدوروں کو مارنے کے لیے پیدا ہوا ہے جائے ہند